سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل انمول لائف ویلوگ تو آج میرا ویلوگ آپ کو ملے گا جہاں پہ ہم مارکٹ کا وزیٹ کریں گے اور کچھ شاپنگ شاپنگ کا ویلوگ تو نیکسٹ ہو جائے گا کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا تو اس وجہ سے اس کو ٹو پارٹس میں ہم لوگ اپلوڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم لوگ آیا تھے زینب مارکٹ اور جب بھی ہم لوگوں نے کوئی شاپنگ کرنی ہوتی گئے تو سب سے پہلے میں تین جگہ یاد آتی ہیں ایک جاما مول ایک جاما کلات اور تیسرا زینب مارکٹ تو ہم لوگ یہاں پہ زینب مارکٹ کا وزیٹ کیا ہم نے کہا یہاں سے چیز اچھی اور ریزنیبل مل جاتی ہے تو ہم زینب پہنچ چکے تھے اور گرمی بھی شدید قسم کی تھی جب شدید گرمی ہونا تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی اور لوہ چل رہی تھی لیکن خیر شاپنگ تو کرنی تھی تو یہاں پہ سب سے پہلے جنس کی ویرائیٹی جو کہ آپ کو دیکھ رہی ہے شرٹس پینٹس اور شارٹس ہیں اس طرح کی اور ہزبنٹ صاحب بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جا رہے تھے یہ یہاں سے میں نے پچھلی بار جب ڈریس لی گئے تھے تو میں پھر اسی شاپ پہ آئی لیکن اس پر ان کے پاس پینٹ شرٹ لگی تھی یہ جو فلاور والی پینٹ ہے نا یہ بہت اچھی تھی اور یہ جو شرٹس تھی مجھے حیرانگی اتری گرمی لیکن لیلن جیکارڈ اور اس طرح کی کوٹن اس طرح کی چیزیں اویلیبل تھیں مجھے چاہیے تھا لون میں تو یہاں سے بھی مجھے کچھ اتنا خاص پسند نہیں آیا مطلب زینب مارکٹ پوری گھوم لی لیکن کچھ پسند نہیں آیا اور یہاں سے پچھلی بار میں لائٹ پنکش فلاورز والے سوٹ لے کے گئی تھی جو کہ سب نے بڑا پسند کیا تھا تو میں نے کہا چلو پھر یہاں سے ویزٹ کرتے ہیں لیکن یہاں سے نہیں ملے پھر یہ میاں صاحب کو ساتھ ساتھ اپنی چیزیں بھی دیکھنی تھی خیر جب دکھ رہی ہوں تو پھر دیکھنی تو ہوتی ہیں پھر ہم لوگوں نے زینب مارکٹ کا پورا ویزٹ کر لیا زیادہ تر یہاں پہ ویرائٹی تھی لڑکوں کی اور ڈونڈنا پڑتا ہے ہم گھوم پھر کہ ہر گلی گھوم کے پھر باہر والی سائٹ پہ آزاد تبھی سمجھنے آتے تھے پھر کہاں پہ آگے تو خیر لیڈیز کی شوپ یہاں پہ بہت کم ہیں لیکن ویرائٹی اچھی ہے لیکن مجھے کچھ پسند نہیں آرہا تھا وہ الگ بات ہے کیونکہ اپنی رینج میں بھی دیکھنا تھا اور کوئی شوپس بھی ڈونڈنی تھی کیونکہ جب پچھلی بار گئی تھی تب شوپس کوئی اور تھی اس بار اور تھی پچھلی بار اس کے پاس کوئی اور ویرائٹی تھی اس بار کوئی اور تھی یہاں پہ میاں صاحب نے پھر پینٹس دیکھی اور یہ سامنے ہی ایک شوپ تھے یہاں سے پچھلی بار میں جیکٹ لے کے گئی تھی ان کے پاس بڑے اچھے بلوچی ڈریس تھے بلوچی شولز اور مجھے پرسنلی جو ہے بلوچی ڈریس پسند نہیں ہے اچھے نہیں لگتے پھر بھی کچھ پسند نہیں آیا میاں صاحب آگیا گیا اور میں پیچھے پیچھے اور یہ ہے سب سے اچھی اور برینڈڈ شوپ لیویس کی تو میں نے کہا میرا بھائی آیا ہے وہ ایسٹریلیا سے تو میں نے کہا چلو اس کے لیے کچھ خرید لیتے ہیں لیکن میاں صاحب کہتے ہیں بھائی پہلے اپنے لیے کچھ دیکھ لو پھر بعد میں دیکھتے ہیں خیر اور مجھے ان کی پیچھٹ کا کوئی سائز وائز بھی نہیں پتا تھا بس میں ہی سٹارٹ ہوگی کہ چلو لے لیتی ہوں تو پھر میں میاں صاحب نے کہا کہ بھائی تمہیں جب آپ نہیں پتا بعد میں وہ اتنی مہنگی لے کے آئے نہ سئی تو فائدہ کیا بات مہنگی کے لیے سائز نہیں پتا تھا نا تو پھر اس حساب سے چیز لینے چاہیے جب پتا ہو خیر حساسات میں شوپ بھی وزیٹ کرتی جا رہی تھی جہاں پہ مجھے کوئی اچھا ڈریس دکھتا تھا ان کے پرائزز پوچھ لیتی تھی لیکن ابھی تک میں سٹل گھوم رہی تھی تقریباً چھے گھنٹے میں نے اپنے میاں کو گھمایا ہے اور یہ اخیر ایک شوپ دکھی کوئی شوپ مل ہی نہیں رہی تھی اور یہ اونلی شرٹس ٹونٹی فائنڈڈ کی دے رہی تھی کہ مجھے شرٹ بڑی پسند ہے لیکن خیر چھوڑا ہی لی نہیں لیکن ابھی بھی میرا دل اس پر وجہ وجہ پہ رہا ہے کیونکہ مجھے یہ پسند آ رہی تھی ہاں شاید اگر میں دو لیتی تو آئی تنک سو مجھے کم دیٹ میں مل جاتے اس کے ساتھ وائٹ بٹار وائٹ پینٹ بھی چل جانی تھی میں پاس پڑی بھی تھی سٹیشیبل اور مجھے حیرت ہے اتنی گرمی تھی کہ میں اگر سے جو تھوڑا بوتا میک اپ کر گئی تھی وہ بھی ڈول گیا تھی تو وہاں پہ لڑکیوں نے بیس پوری تھوپی ہوئی تھی اور میک اپ فل تھا اور ان کا نیڈو ڈول رہا تھا یہ فائیڈ ڈریس بھی بڑا زبودس تھا لیکن اخیر ریٹ کی وجہ سے کیونکہ یہ پچیسوں کے خالی شرٹ کہہ رہا تھا کم سے کم یہ ٹو تھاؤزنڈ میں دیتا تو وہ مجھے وارا نہیں تھا خیر پھر میں نے اس کو بانا پا کے اٹھ کی یہاں سے میں کہا بھائی میں نا اگے وے ہاں آتے توسی ریند وہ ہے بات چوے کھانے خیر یہاں پہ کیمرہ بھی کچھ یہ ٹو پیس ہیں یہ ٹو پیس بھی ٹوئنٹی فائی ونڈڈ کا تھا یہ لون میں تھا اور یہی ایک شوپ تھی جس کے پاس لون میں ڈیس تھے لیلن کوٹن جیک اور اتنی گرمی یار وہاں پہ لڑکی ہیں انہیں پینٹس پین نہیں ہیں شارٹ سرٹس اچھیاں اچھیاں تیر بٹے ہیکو نہیں خیر صلی اللہ ٹو پی سی اوہ اللہ کے بدنے میں لون کا سوٹ پا کے ہی ہی کاری ہیں تھے اوہ وے کھونی پینٹا پایا تیرا بیڑا ترجے کی بندہ کوئے خیر ہر کسی کا اپنا اپنا فیشن اپنا اپنا ماحول اس کو کیا ہم کہہ سکتے ہیں یہی ایک واحد زینب مارکٹ میں مجھے شوپ دکھی پھر یہاں پہ اسی بانا پا کے اٹھے جئے پھر خیر پھر وزٹ کرنے لگے یہ دیکھیں ہر گلی میں گم پھر کے پھر سٹارٹر میں آ جاتے تھے لیکن خیر پھر یہاں پہ سارا گم پھر کے پھر میرے ہزبین نے یہاں پہ ایک کورنر پہ زینب میں ہی مال تھا زینب مال یہ تو مارکٹ ہے نا باہر پھر وہ مال تھا پتہ نہیں کون سا مال ہے پھر وہاں گئے ہم لوگ کیونکہ یہاں سے مجھے کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا کیونکہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہم گھومتے ہی رہے پھر ایک ہی شوپ دکھی تو اس کے پاس بھی تقریباً تئیس سو میں سنگل شرٹ تھی یہ میں نے مسٹرڈ شرٹ دیکھی یہ بھی ٹونٹی تھری ہنڈرڈ میں اس نے بتائی کہ ٹونٹی تھری ہنڈرڈ ہے میں سمجھی تیرہ سو میں کہاں بھائی تیرہ سو کہنے نہیں دوزہ تین سو بجی گوڑنا سنو خیر میری اکھاں شپاٹی دی شپاٹی رہ گیا میں چھڑیاں پھر میں کہاں چھوڑو یہاں سے بھی یہ دیکھیں جی اب انکل سے میں نے پرائز برائز پوچھی ہے تو یہ بتا رہے تھے اکھاں سپاٹیاں رہ گیاں میں کہاں چھوڑ رہے تھے پھر ایک اوپر بلو کا لے کر ڈریس ہے اس کی پرائز پوچھی تو وہ بھی انہوں نے اتنے میں ہی بتایا وہ ٹو پیس تھا اور آئی ٹھنک لیلن میں تھا مجھے لیلن چاہیے نہیں تھی پھر یہاں سے بھی چھوڑا پھر آگے کہیں گئی اور تقریباً سٹیل میں ڈیر سے دو گھنٹا زینہ مارکٹ میں گھومتی رہی لیکن ہاں میں آپ کو ریکمینٹ کرتی ہوں زینہ مارکٹ بہت اچھی ہے جو جوب کرتی ہیں یا یونیورسٹری جاتی ہیں ان کے لیے بیسٹ ہے یہاں سے پینٹس بھی آویلیبل ہیں اور یہ دیکھیں جائے یہ کورنر میں تھا مال پتہ نہیں کون سا نام ہے مجھے نہیں بتا پھر اتھے وڑے تھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواوی آئی گرمی لونہ سڑا برا حال ہو گئی چل چل کے اور پاؤں کا بھی برا حال تھا پھر یہاں سے مجھے ایک شوپ سمجھ میں آئی ٹھیک ہے یہاں میں میں پہلے بھی ایک دو دفعہ آ چکی ہوں یہاں میں بہت اچھے ڈریسز ہیں اور میں یہ ہمیں ایک شوپ ملی تھی ہبا ٹھیک ہے یہ اس شوپ میں مجھے لون کے ڈریسز دکھے یہ دیکھے باہر لگے ہوئے ہیں سٹیچیز میں سٹیچو میں بجی تیرا دماغ کم گیا پھر پھر یہ ان سے میں نے پوچھا کی یہ لون ہے انہوں نے کہا ہاں بھئی یہ پیور لون ہے اور سوفٹ ہے تو پھر اس شوپ میں مجھے کچھ سمجھ آئی پھر یہاں سے میں نے شوپنگ کی کچھ ڈیڑھ دو گھنٹہ خواری کے بعد اخیر مجھے یہ مل گئے پھر یہاں پہ جو ڈریس جاتے ہی میری نظر پڑی وہ ایک بڑی نٹھے نٹھی آئی وہ پنگ ڈریس دے دے اور وہ لے کے شروع ہو گئی میں نے گھسات بڑا آیا میں کیک رہا ہوں میں نے پھر اور ڈریسز دیکھے میں نے کہا چلو کوئی نہیں گھسے گھسے میں بڑی میں نے اور ڈریسز دیکھے اور پھر کچھ سمجھ میں آگے اور کہہ 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 لائٹ کلر لینے لائٹ لیکن دو پھر ڈاک چکلے خیر آپ کو نیکس ویڈیو میں میں دکھاؤں گی میں نے کیا شوپنگ کی تھی کیا نہیں ابھی میں آپ کو وزٹ دکھا رہی میں نے کہاں کہاں کیا اور اگر آپ لوگوں نے ریزینبل پرائز میں لینے تو زینب مارکٹ میں ضرور جائیے لیکن ایک بات ضرور کہ زینب مارکٹ جو باہر ہے یہ مول کے نسب باہر بھی اگل لگی باہر پرائزز زیادہ تھی جبکہ مول میں اتنی پرائزز نہیں تھی یہ بھی انہوں نے ٹونٹی فائنڈڈ بولا تھا لیکن جب میں نے زیادہ ڈرس لی گئے تو اس نے بھی کم کر لیا لیکن میں بڑی خوشی خوشی پیسے دیئے لیکن میرے میاں نے بعد میں بتایا ہے کہ جو تمہاری ہوتے تو عورت نٹھی نٹھی آکے ایک سوٹ لے کے گئی تھی وہ ایک سوٹ ٹو تھاؤزنڈ میں لے گئی اور میں نے تین لیئے تو میں نے ٹو تھاؤزنڈ کی رینج میں تین لے لیئے پھر مجھے بڑا گصہ آیا میں نے کہا پھر ٹو تھارہ سوگر بھی مجھے مل جاتے خیر پھر لے لیئے مجھے یہ تھا کہ وہ ٹونٹی تھری انڈڈ میں لے گئی اور میں بڑی شوکی بن رہی تھی کہ میں نے ٹونٹی تھری انڈڈ میں ٹو تھاؤزنڈ میں لے لیا لیکن بعد میں پتا لگا کہ بھی ایک کوئی فٹیک لگی ہے یہاں پہ ہم نکلوانے آئے پیسے کیونکہ پیسوں کے بغیرے تو آج کل گزارا نہیں ہے پاکستان کے جو حالات ہیں جیب چھے کڑے دتھی پیسے ہیں دی ہوئی تو پھر کام مان دی خیر پھر ہم لوگوں نے پیسے نکالے اور میں نے بڑی کنجوسی سے استعمال کیے کہ پتا نہیں شاید اس میں سے بچ جائیں لیکن ایک روپیہ بھی نہ بچا خیر اور کنجوسی کنجوسی کرنے کے باوجود بھی پیسہ نہ بچا کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے بہت زیادہ تو یہاں پہ پہ میں ویٹ کری تھی اور پیسے سے نکال کے پھر ہم دوبارہ گئے میلینیم مول وہاں گئے اور وہاں پہ ماشاءاللہ اس سے بھی زبدس ویرائیٹیز تھی افلا اور ہر جگہ سے لگی تھی 40% 25% 30% یہ اب ہم آ چکے ہیں میلینیم مول اور یہاں پہ کی ایف سی بی اس کے بلکل نیچے ہی برابر میں تھا میں نے اپنے میہ کو تین سے چار بر بتایا لے کہ میہ نے نا سنیا جب کھار ڈف کے آگے پھر کہتے ہیں ہم نے تو کی ایف سی سے کھانا تھا بیکن چلو ہوں ان کو آپ بھی کی ایف سیزا پھر یہ ڈریسز کی شاپ جو ہے ریزنیبل ہے اس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ کارڈ بھی شیئر کر دوں گی کیونکہ یہاں سے کافی ریزنیبل پرائزز میں ہمیں مل گئے تھے تو آپ لوگ بھی لازمی اس شاپ کے ڈریس بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گی یہاں پہ لازمی جائیے گا یہاں پہ ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ کی رینج میں ٹو پیس ہیں بڑے اچھے ہیں لون میں اور سوفٹ لون ہے ان کے پاس تو میں نے ان سے تین ڈریس آئی تھی ہاں تین ڈریس خریدے تھے اور بڑی اچھی رینج میں مجھے مل گئے پھر انہوں نے بتایا کہ ہماری پہلے شوپ جو تھی وہ شوز کی تھی لیکن اب کپڑوں میں کنورٹ ہوئی ہے مطلب اب کلوتس میں آگئی ہے تو لیکن کافی ریزنبل تھے جنہوں شلوارک میں اس کرتا یہ پسند دینا تو وہ یہاں سے ریکمینڈڈ ہے لے سکتا ہے اور اس کی کوالیٹی بھی اچھی ہے خیر ابھی تک میں نے ٹرائے نہیں کیے گھر لاکے کونے میں ڈال دی ہیں اور اب مجھے یاد ہے کہ ٹرائے بھی کرنے چاہیے یہاں سے ڈیس کھریدنے کے بعد ابھی یہ نیکس شوپ میں آئے تو مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آرہی تھی اس سے پہلے بھی دو تین شوپ میں گئے تھے وہاں پہ میں نے ویڈیو نہیں بنایا یہاں پہ مجھے ایک میکسی پسند آگی یہ جب براؤن کلر میں لگی ہوئی ہے اور یہ بتا رہے تھے میں نے کہا سٹف جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا سٹف تھوڑا یہ سلی ہوگی ہی خیر اور جب ان سے بھی ان کی پرائزز پوچھی تو انہوں نے بھی ٹانٹی فائنڈڈ میں سنگل پیس بتایا لیکن میرا دل دول گیا دل دول گیا نانا چاہتے بھی میں نے بہت ساری فراؤکس دیکھی میں نے کبھی اس طرح کی میکسی لانگ نہیں پہنی ہمیشہ شوٹ پہنی تھرٹی سکس لیندھ میں اتنی لیندھ میں تو انہوں نے بتایا کہ یہ ٹھرٹی ایٹ لیندھ ہے اور تقریبا پاؤں تاک جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ٹائٹس پینٹس کچھ بھی چل سکتے ہیں تو مجھے ذہن میں آیا کہ میرے پاس وائٹ کلر کی پینٹ ہے اور اگر بلیک چلانا چاہوں گی تو بلیک بھی میرے پاس چینز پڑی ہے لیکن گرمی کا یاد آکے اسی وقت دل میں ہول پڑے تھے لیکن لے لیے خیر کیونکہ مجھے یہ پسند آگی تھی چھوڑنے چاہیے پھر وہ یاد آتی رہتی ہے جیسے کہ وہ مجھے بلو شیٹ یاد آ رہی ہے یہ جو ڈریسز ہیں یہ میلینیم مال میں تھے اور یہ جو ہے بہت اچھی ویرائیٹی جنس کی لگی ہوئی تھی پھر میں نے جب یہ دیکھے تو ذہن میں آیا کہ چلو میں اپنے بھائی کے لیے یہ لے لیتی ہوں باقیوں کے لیے باپیوں کے لیے کزن کے لیے بہن کے لیے سب کے لیے لے کے جاتی ہوں لیکن اس بار یہ فرسٹ ریم آیا ہے تو اب اس کا حق بنتا ہے تو چلو میں اس کے لیے لے لیتی ہوں تو میری بائی جانس دہان پڑا یہ شلوارک میں اس گھرتا کیونکہ پجاما کیونکہ جو کہ انسٹیش تھا تو میں نے کہا کیوں نہیں یہ اچھا گفٹ ہے مطلب سائز مجھے پتہ نہیں ہے میں کوئی ایسی اٹھا کے لے جاؤں وہ بعد میں آئے نا تو پھر یہ مجھے پیس لگا یہ جیڈ اٹھ کے تھے اور بڑی اچھی کوئلٹی کے تھے پھر کھولتے تو وہاں پہ اٹھا بہت نہیں سکتے اللہ کا پھولتے دیکھا ہیتر دیکھنا خواری ہیں چلو یہاں سے نیچے دکھائیں چو من کا یہ نہ پھر پھر کے چھے گھنٹے پھر آپ گھر کے شکر اللہ کا میرمیاں بہت اچھے ہیں کوئپریٹیو ہیں جنہوں نے اتنی دیر میں اساتھ گھوم لیا پھر ٹانگو کی ہماری نکل گئے تک چو مر پھر بھوک لگ گئی پھر ہم نے یہ آرڈر کیا گیا تینکیو سو مچ سو وچ